اور علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کا مریض اور عورت کو دیکھنا جائز لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فیمل ڈاکٹرز موجود ہوں تو جان بوجھ کر میل ڈاکٹرز سے علاج کروایا جائے اور پھر اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں کہ جہاں پر میل ڈاکٹر کی خدمات صرف آخری صورت میں جا کے لی جا سکتی مثال کے طور پر گائنی پرابلمز ہیں تو گائنی کے جتنے بھی ایشوز ہیں تب میل ڈاکٹر کی ہیلپ لینی چاہیے جب تمام فیمل ڈاکٹرز ناکام ہو جائیں بسورت دیگر میل ڈاکٹرز سے ایسی علاج کروانا جو ہے وہ درست نہیں ہے ہمارے یہاں ایک بہت معاملہ بگاڑ کا باعث بن رہا ہے کہ جہاں عورتیں اپنے پوشیدہ آزا کو کی صفائی جو ہے وہ غیر عورتوں سے کرواتی ہیں یعنی خاص طور پر شرمگاہ کا جو معاملہ ہے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام میں ایک بچے کی پیدائش اور عام صفائی ایک ماں نے نہیں رکھتی اس لیے اس چیز سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے